چودہ حگز دو ہزار تئیس کے موقع پہ میں بیان فرمانے جا رہا ہوں پاکستان کے اکیس فضائی گو کہ آج کل پاکستان کو گالیاں دینا فیشن میں ہے لیکن بہرحال ہمارا ملک میں کچھ خصوصیات بھی ہیں جو خصوصیات میں اکیس بتانے جا رہا ہوں اس میں یقیناً ان کے کچھ نیگٹیف پہلو بھی ہیں یعنی کہ انہی اچھائیوں میں سے برائیاں نکلتی ہیں بہت زیادہ تو شروع کرتے ہیں چودہ کو میں کر نہیں سکا بارش تھی آج سولہ ہے پندرہ کو بھی تھوڑا سا ریلکٹنٹ تھا میں میں نے کہا کہیں میں کافر نہ ہو جاؤں پندرہ کو کر کے حالانکہ ملک پندرہ کو آزاد ہوا تھا لیکن چلیں جی اکیس شروع کرتے ہیں نمبر وان بہت ہی سستہ ہے پاکستان مطلب پاکستان میں سستہ ہی بہت اب اس کے اوپر میں پھر لمبا کلام کروں گا کہ مطلب لوگ نہیں مانیں گے مہنگائی نے کمر توڑ دی اور فلانا ہو گیا یہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں آج بھی کمر ٹوٹی ہے لیکن کمر ٹوٹنا کسے کہتے ہیں ابھی جاؤ انگلینڈ میں یو ایس میں آسٹریلیا میں آؤ ابھی چالیس پرسنٹ تو بجلی کے بل بڑھ کے آئیں گیس کے بھی ایسی بڑھ کے آئیں کرائیوں میں چالیس پرسنٹ اضافے ہو گئے ہیں اور یہاں پہ تنخواہ ہر سال انکریمنٹ لگتا ہے تین سے چار پرسنٹ تو آپ انفلیشن کے حساب سے مطلب اور تنخواہ کے بڑھ کے حساب سے کلکولیٹ کرو کہ یہاں پہ لیونگ تیس چالیس پرسنٹ پچھلے ڈیڑھ دو سال میں ہی مہنگی ہو گئی تو لیکن اب اس میں سے آگے سو سوال نکلتے ہیں کہ پھر بیٹھے کیوں ہوں اور وہاں پہ لمبی بحث ہوں ہے لیکن بعد میں ہوگی کبھی پاکستان بہت ہی سستا ہے اور اگر بیسکلی جائے کہ کچھ چیزوں کی کچھ ایک منیمم ویلی ہوتی ہے جیسے فروٹ ہے اب پاکستان میں انتہائی سستا فروٹ سبزی یہ چیزیں بہت ہی سستی ہیں نمبر دو پاکستان خوبصورت بہت ہے مطلب ادھر کی جگہیں خوبصورت ہیں اب ان کے ساتھ بعد میں ہم نے کیا کیا ہوا ایک الک کہانی ہے لیکن ہے بہت خوبصورت نمبر تین ریسورس فل ہے جتنا ہم لوگ کہتے ہیں کہ سو سال کی گیس نکل آئی اور ہر تھوڑے دنوں بعد اغوار میں ہوتا ہے کہ بس جی لوٹرییاں کھل گئیں وہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود مطلب ریسورس کے حساب سے دیکھیں تو پاکستان ایک کافی ریچ جگہ ہے نمبر چار پرائم لوکیشن کہ یار دنیا کے جس جگہ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑی ہی پرائم لوکیشن ہے جب آپ پلوٹ لینے جاتے ہو تو آپ دیکھتے ہیں اور کورنا رو ویسٹ اوپن ہوادار وہ ساری چیزیں پاکستان میں ہیں نمبر پانچ ریچ کلچر اینڈ ہیریٹیج اب اس میں ایک میں چھوٹا سا قصہ سنا ہوں ایک دفعہ ہم گئے جی یو اے ای تو ہم نے گھر کوئی جگہ بگائیں کہیں تو دیکھیں وہاں پہ بیلڈنگوں کے علاوہ کچھ دیکھنے کو نہیں ہے کچھ اور بھی چیزیں ملیں تو تھوڑا تھا میں نے دیکھا یار ایک فورٹ ہے فجہرہ فورٹ اور جی یو اے ای کا سب سے بڑا فورٹ اور یہ اور وہ ہم لوگ چل پڑے فجہرہ چلو بھائی نیوی گیٹر لگایا فجہرہ پہنچے جہاں پہ اس نے بتایا نیوی گیٹر نے کہ فورٹ ہے اب ہم وہاں پہ گول گول گھوم رہے ہیں فورٹ تلاش کر رہے ہیں بھائی وہ کدھر ہے وہ قلعہ جب غور سے آنکھیں پھاڑ کے دیکھا تو ایک چار ہزار گز کا پلوٹ ہوگا اس کے اوپر ایک قلعہ بناوا ہے تو جتنا شاہی قلعہ کا میرا خواہل ہے ہمام ہوگا اتنا وہ ٹوٹل قلعہ تھا تو پاکستان میں کیا کیا ہے مطلب بودھ مت اثارہ پلے لوڈ منجو دڑو یہ وہ قلعہ فلانا مطلب ویری ریچ ویری ریچ ہمارے پاس ہے یہ میں کسی کو میں نے بدنام مطلب کہنے کا مقصد ہے ایک کمپیریجن بتا رہا ہوں نمبر سکس ڈائیورسٹی ہم بیڑا گھر کرنے کی چکر میں رہتے تو ہیں ویسے ڈائیورسٹی کا وہ ایک الگ کہانی لیکن پاکستان میں ایک ڈائیورسٹی ہے مختلف مذاہم رنگ نسل مختلف کلچر آپ کلاش کچھ اور آپ بلکل ہی ایک ڈیفرنٹ ملے گا آپ کو سندھ کے الگ مطلب آپ کو ملے گا بلکل ایک بہت ڈائیورس ہے نمبر سیون ویدر کنڈیشنز بہت بہت اچھا ویدر ہے اوورال اب اس میں ہم نے کچھ شہروں کا مطلب اب کراچی میں اگر ہم اپنے باپ دادا سے پوچھیں کہ کراچی کیسا تھا وہ کہتا تھا ہمیں پنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کراچی اب پچھلے عرصے میں ہم نے دہائیوں میں درخ کٹتے گئے سمٹ بناتے گئے بلڈنگیں بناتے گئے نالوں پر قبضے کرتے گئے اس سے شہر کا ویدر اور ہر چیز برباد ہو گئی ایک الگ کہانی پاکستان اوورال ایک مناسب جگہ پر ہے تو آپ کو اور پھر ویدر کے شیڈز ملتے ہیں کہ آپ جولائی میں چارے ہو برف تو آپ کو ایسا علاقے ہیں جہاں پہ آپ کو جولائی میں بھی برف ملے گی جون میں ملے گی سب ملے گا نمبر آٹھ لوگ بیسیکلی اچھے ہیں اور پھٹو ہیں تو پھٹو ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ان پہ کچھ چیزیں لاغو آسانی سے کر سکتے ہیں قوانین یا کچھ اس پہ بھی اب بڑے لمبا کلام ہے لیکن نمبر نو اسلام پر عمل بہت آسان ہے آسان اس وجہ سے نہیں ہے کہ یار وہ مسلمانوں کی گنڈا گردی ہے پاکستان میں تو کبھی بریل بھی گنڈا گردی چلتی کبھی فلانی گنڈا گردی اور دوسروں کو پیس کے رکھا یہ والی آسانی نہیں آسانی سے مراد ہماری قومی زبان اردو ہے اور اردو میں اسلام میں مطلب بہت زخیرہ ہے پھر کافی جیسے رائیون مراکز ہیں جو مراکز ہیں وہاں سے ایک طرح سے پاکستان اس کا سینٹر بناوا ہے یا فیضان مدینہ ہے یا مطلب ایک بہت سینٹرک پوزیشن ہے مفتی عالم یہ چیزیں ملتی ہیں چیزیں سننے کو ملتی ہیں سوسائیٹی برائیوں کو شیم کرتی ہے جو اسلام میں نہیں ہے وہ دوسری قسم کی اس سے بڑی بڑی برائیاں کرتی رہتی ہے وہ ایک الگ کہانی لیکن بارال اسلام پہ کہیں نہ کہیں آپ کو ڈنڈے مار مار کے تھوڑا بہت رکھا جاتا ہے یا وہ سوٹ کرتا ہے محور نمبر دس یہ سمجھنے کا پوائنٹ ہے غریبوں کی جنت اور امیروں کی جنت ہے میڈل کلاس کے بارے میں میں نہیں کہوں گا ایک الگ ویڈیو ہے لیکن غریبوں کے لیے جنت ہے پاکستان ٹھیک ہے نمبر گیارہ بہت زیادہ فیسیلٹیز ملتی ہیں پاکستان میں بغیر کوئی ٹیکس دی ہے کوئی ٹیکس نہیں دیتا کوئی نہیں دیتا ٹیکس علاوہ چند ان کے جن سے چھینہ جاتا ہے ان کی تنکھاؤں سے کڑے جاتا ہے علاوہ کوئی نہیں دیتا نہ ذرائط پہ ٹیکس ہے نہ بزنس پہ ٹیکس ہے کوئی چیز ڈاکیومنٹی نہیں ہے تو ٹیکس کیا کوئی بھی ٹیکس نہیں دیتا اور سب کو فیسیلٹیز چاہیے اور بعض اوقات تو ورلڈ کلاس فیسیلٹی ملتی ہے میں نے جا کے وہ دیکھا سیویل آسپٹیل کا ٹراؤمہ حیران ہو گیا کہ کیا بات ہے نائی سی ویڈی یعنی کے اور سندھ میں گمبٹ والا کے پی ایلائی لہور مطلب کڈنی ٹرانسپلانٹ لیور ٹرانسپلانٹ ہارٹ ٹرانسپلانٹ اتنے بڑے بڑی آپریشنز فری فری میں بھی ہو جاتے ہیں بے بھی نہیں بلکہ ہو ہی رہے ہیں فری میں اور ویسے بھی جیسے میرے اپنے چھ ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گئے میں سرکاری میں ہی جانا پڑتا تھا تو گیا ہوں کوئی پیسے نہیں جناب فری میں ہو رہا ہے اس وقت ہم نے جب تک ہم نے کوئی ٹیکسی نہیں دیا چار آنے نہیں دیا اور ہمارا علاج اور بہترین تو اتنے کم ٹیکس دینے کے باوجود اتنی سہولیت جا کے پتہ کرو ہم جو بولتے ہیں امریکہ فلانا جا کے پتہ کرو کہ ہیلتھ کیسے ملتی ہے انشورنس کے بغیر کوئی لے کے دیگا ہے علاوہ یہ کہ اپنے آپ کو بندہ جو ہے وہ لکھ دے کہ میں بیوہ ہوں مر چکی ہوں میرے چار شہر اکھٹے مر گا بغیرہ مطلب وہ ایک الگ کہانی ہے سرکاری نظام میں اتنا آسان نہیں ہے اور جہاں پہ ہے وہاں پہ ویٹ ٹائم بہت ہے کینیڈا آسٹریلیا میں میں یہ نہیں کہہ رہا ان کے سسٹم کو اپنے سے کمپیر کرو مطلب فالتو بات تو کرنے بیٹھ ہے نہیں کہنے کا مقصد ہے کہ جتنا آپ ٹیکس دے رہو یہاں ٹیکس کب میں کیا بتاؤں گے کیا ہوتا ٹیکس تو جتنا آپ پاکستانی عوام ٹیکس دے رہی ہیں ان کو جوتے ملنے چاہیے وہ یہاں علاج مل رہا ہے پھر ہی دوائیں بھی مل جاتی ہیں اب تو صحت کارڈ بھی مل رہا ہے تو خیر نیکسٹ ہے انتہائی سستی ڈگری ملتی ہے آپ کو آپ کو امریکہ میں آپ کرو تو بیچلرز اگر گردے گروی نہ رکھوانے پڑ جائیں تو بول نواندر لون لینا پڑتا ہے آپ کو اور وہ لون آپ کی آدھی زندگی تک آپ ادا کرتے ہو ہم نے این ایڈی سے پڑا فری فنڈ بھائی بس جتنی فیز دی ٹھیک ہے ہمارے لیے اس وقت وہ بھی مشکل تھی لیکن مطلب انتہائی چیپ ڈگری ملتی ہے پاکستان میں میڈیکل کی تعلیم تقریباً وہ آپ کو لگے گی مہنگی لیکن تقریباً فری ہے یہاں ذرا کوئی میڈیکل کر کے دکھائے امریکہ آسٹریلیا کینیڈا میں تو پھر ہم مانتے ہیں بغیر لون لیے گردے گروی رکھنے پڑیں گے میرے خالے تب ہی شاید شاید ممکن ہو اس کے باوجہ ویسے بھی ممکن نہیں نمبر بارہ رہنے کی بہت جگہ ہے اور خاص کر غریب بھی رہ سکتا ہے وہاں پہ مطلب رہ سکتے سے مراد آپ اپنا مکان لے کے رہ لو یا ایک رہنے کی جھگی بنا لو کچھا بنا لو گوٹ لیس پہ لے لو کچھ بھی لے لو آٹھ لاکھ چھے لاکھ تک میں بھی آپ کو پلوڈ مل جاتے ہیں جس پہ آپ نے انٹیکڑی کی ایکی موقع کی اور مطلب وہ علیہ جس میں آپ بس رہتے رہو آپ کو کوئی نکالے گا نہیں ایون فرس ورلڈ کنٹری میں میں بار بار کمپیر کر رہا ہوں وہ کچھ اور فیسیلٹی ہیں گو کے ہیں مجھے پتا ہے بھائی میں خدر ہر رہا ہوں لیکن یہاں پہ آپ لون لیے بغیر کوئی بنا کے دکھا دے مجھے گھر اور لون بھی بیس سال تیس سال آب بنا جوانی میں لون لیا تھا پینتیس سال کی عمر میں پیس سٹھ سال کے ہو جاؤ گے تب وہ جا کے مکے گا ٹھیک ہے تب آپ کا جا کے اپنا گھر بنے گو اور جب تک اس گھر کی حالت جو چکی ہوگی بس وہ رہنے ہی دو اور نمبر تیرہ پاکستان میں کھانے انتہائی ٹاپ کے ہیں کیا ذائقہ ہے چیزوں میں کیا کھانے ہیں کیا کہنے ہیں بھائی واہ 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 وہ الگ بات ہے کبھی کبھی گدے کا گوش مل جاتا ہے یا مری مروی ہیں وہ سب سائیڈ میں کر کے ذائقہ اور کھانے بہت زبردست ورائیٹی بھی بہت نمبر چودہ سوشلی جڑاؤ بہت ہے لوگ سوشلی بڑے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں گو کہ اب یہ ختم ہوتا جا رہا ہے لیکن پھر بھی محلے داریاں رشتے داریاں ایک دوسرے کے گھروں میں گزنا ایک دوسرے کے مسئلوں میں ٹانگڑانا وغیرہ وغیرہ اس سے کیا ہوتا اب سوشلی کافی جڑے ہوئے ہوں نمبر پندرہ چھوٹے کاروبار اور روزگار انتہائی آسان ہے پاکستانی قوم دنیا کی کام چور ترین حرام خور ترین بدبخت ترین لوگوں میں مشتمل ہے اور جس میں صرف گھر کا ایک فرد کام کرتا ہے یہ بھی ایک مسئیبت ہے کہ آج کل کے دور میں یہ جو سسٹم ڈیزائن ہوا ہوا یہ ایک وہ والا نہیں ہے سسٹم چھوٹے کاروبار کرنے آپ کہیں بھی ٹیبل رکھو اور وڑیاش تیارے کا بینر لگا اپنی بسیں چلانا شروع کر دو ٹرانسپورٹ کمپنی کھل گئی پولیس والا آئے سو دو دو سو دو چلو مگر بزنس آپ کا سٹارٹ ہو گیا اس کے کچھ نیگیٹی پیلو کیا ہے وہ ایک الگ کہانی لیکن بارہ اتنا آسان تو کہیں نہیں ہے کہ دکان جہاں چاہو کھول لو ٹھیلا لو کسی بھی مین شارہ کو بلوک کر کے چھولے بیچنے شروع کر دو کل سے مطلب نمبر سولہ بہت وائبرنٹ ہے اور زندگی چہل پہل ہے اس کا نیگیٹی پیلو بھی ہے کہ رات دیر تک کھلا رہتا ہے بغیرہ بغیرہ لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں یا یہاں محسوس ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اگر آپ کو رات کو سردیوں میں خاموشیوں میں دل گھورا رہے اور آپ کہو کہ یار میں کہیں نکلوں کچھ کروں آٹھ بجے کے بعد یہاں چڑیلیں گھومری ہوتی ہیں بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا جو آپ لوگوں کو وہ دکھایا کہ ہماری قوموں کو برباد کیا گیا ہے وہ امریکہ کی نائٹ لائب بھائی وہ سیٹرڈے نائٹ کے سین دکھائے گئے ہیں گیارہ سے ایک بجے تک کے یہاں رات آٹھ بجے اللہ معاف کرے کوئی نہیں ہوتا سترہ انتہائی کم جرمانے پاکستان میں باقی ملکوں میں بات بات پہ جرمانہ ہے ٹیڑا کیوں کھڑے ہوئے جرمانہ اور یہ میڈیلیس میں تو میں کہتا ہوں آپ نے چھیکا اس طرف مو کر کے اس پہ دو سو درم ادھر پان پھے گا پان اندر گلے میں اتارا چار سو درم ہر بات پہ جرمانہ پاکستان میں آپ میں کہتا ہوں رونگ آؤ ہیلمٹ اتار کے ویلیاں مارتے ہوئے کوئی جرمانہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہے بھی تو کتنے سو روپے گا ہسی آتی ہے بندے گا اٹھارہ ہر چیز اولیبل ہے ہر چیز اولیبل ہے دنیا کی پاکستان میں اور اس میں ہر چیز میں اس کا نیگیٹیف پہلو بھی ہے کہ بھئی چاہے وہ اس کی کانون اجازت دیتا ہو نہیں دیتا ہو نیگیٹیو مطبع آپ چاہو آپ کے گھر میں شراب آ جائے آ جائے گی ہیروین آ جائے ہیروین آ جائے گی روٹیاں آ جائیں روٹیاں آ جائیں گی زمزم آ جائے زمزم آ جائے گا مطبع آپ نام لو آپ کو اولیبل ہے ہر چیز نمبر انیس پاکستان میں کمیونیکیشن انگلیش میں ہے پڑھائی تھوڑی انگلیش میں جب آپ ہائی لیول پہ آ جاتے ہو گورنمنٹ کا چیزیں انگلیش میں اس کی وجہ سے آپ کو دنیا سے کمیونیکیٹ کرنا یا جب آپ ہم لوگ یہاں پر آئے تو ہماری کیونکہ انگلیش میں میڈیم تھا ہمارا ڈگری کا تو ہم بڑے احسانی سے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں نمبر بیس پاکستان میں انجیوز تگڑی ہیں اس کا نیگیٹیو پہلو بھی ہوگا لیکن انجیوز کمال کا کام کر رہی ہیں سمالا ہوا ہے پورے معاشرے کو معاشرہ کامچور صرف انہیں مہنگائی گالیاں دینا آتا ہے لوگوں کو کبھی حکومت کو کبھی اس کو نصیب کو اس کو ہل کے کام نہیں کرنا اس کے باوجود بڑی بات ہے کہ پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں ملتا ایمبولینس تو کوئی چیز ہی نہیں ہے ایسی میں یہاں کا بتا دوں میرا دوست ہے کونزلینڈ میں اس کو ہارٹ کا لگا کہ اگر مجھے طبیعت خراب ہو رہی اس نے ایمبولینس کو فون گیا انہوں نے کہا بھائی چار گھنٹے لگیں گے ایمبولینس آنے میں ابھی یہاں دل کا دورہ پڑھڑا ہے بھائی اور ایمبولینس یہاں زیادہ نہیں وہ چھ سات سو ڈالر فیس ہے ایمبولینس استعمال کرنے کی زیادہ نہیں ہے اکیسوہ لاس پوئنٹ کہ پاکستان میں بے انتہا آزادی ہیں ہم رونے کے لیے پیٹنے کے لیے تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے فیشن ہے اور اس میں کوئی حد تک حقیقت بھی ہے کہ ہم ایک لیول پہ جا کے غلام تو ہیں ہم لوگ کبھی فوجیوں کے غلام ہیں زائر بھیق پہ زندگی گزارتے ہیں تو امریکہ کے بھی غلام ہیں ایمبولینس لیکن اوورال ویسے دیکھا جائے پاکستان میں بہت آزادی ہیں یعنی کہ ابھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا موٹر ویڈ بیس لوگوں نے بند کر کے رکھی تین دن بس ہمارا دل چاہ رہا ہے کوئی بات نہیں ایک سو چوبیس دن آپ نے اسلام آباد برباد کر کے رکھا کتنے دو سو بندوں نے دو سو بندوں کا دھرنا ہو رہا ہے یہ آزادی ہیں اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کے نیگٹیو پہلو بھی ہیں لیکن بہرحال آپ لوگوں کو گالیاں دو اس یہ آزادی ہے پان کی پچھکاریاں جہاں پھینکو ہر چیز کی آزادی ہے اس کو اب ہم نیگٹیو استعمال کرتے ہیں وہ ایک ہمارے اوپر ہے تو یہ ایک اوورال تھا ظاہر ہے بحث طلب پوائنٹ تھے اس کی ڈیٹیل ہے سب کچھ ہیں لیکن میں جب اوورال دیکھتا ہوں تو یہ چیزیں اگر ہم صحیح طرح استعمال کریں جو آزادیاں جو جو پاکستان کے فضائل ہیں ان کو ہم اگر استعمال صحیح طرح کریں تو ہم اپنی زندگی میں بڑا چینج پوزیٹیو لاسکتے ہیں آخری پوائنٹ ہے پوائنٹ تو ختم ہو گئے کہ سب سے بڑھ کے جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی جو بھی ہے جیسا بھی ہے میرا ہے یہ چیز آپ کو کئی نہیں ملے گی تو آپ پاکستان میں پاکستانی بون پاکستانی وہ چیز میری ہے میری چیز میری ہوتی اور دوسری چیز دوسری ہوتی ہے تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے پاکستان کو جیسا سوچا گیا تھا جس نیت سے بنایا گیا تھا اس ٹریک پر ڈال دے اور ہم لوگ انشاءاللہ ترقی کریں اللہ حافظ